آپ کے آنے کے بعد یہ جو آپ کی تاریخ کا معاملہ ہے ولادت کا اب آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑی رسم عام ہے آپ نے بھی نام سنا ہوگا میلاد النبی سنا ہے نا عید میلاد النبی کوئی تو اس کو کہتا ہے عید میلاد النبی اور کہیں کہیں آپ ایک لمح سنیں گے بارہ غفات یہ عید میلاد النبی یا بارہ وفات ایک بات یاد رکھنا میلاد النبی کا مطلب حضور کی پیدائش کے دن کی خوشی منائی جائے اور بارہ وفات کا مطلب کہ آپ کے انتقال کے اوبر غم منائی جائے اسلام نے نہ تو پیدائش پہ خوشی منانے کی اجازت دیئے اور نہ ہی انتقال پہ غم منانے کی اجازت دیئے دونوں چیزیں منائے نہ تو آپ عید منانے بیٹھ جائیں کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس لئے ہم عید منارے اور یہ ہمارے اکتیوہار آگئے ہیں نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ بندہ عید میلاد النبی منع کے نہیں بلکہ آپ کے طریقوں پہ چل کے دکھ لائیں یہ ہے اللہ کے نبی کی محبت اور خالی عید میلاد النبی منع کے بیٹھ جانا یہ کوئی محبت والی بات نہیں ہے اور عجیب بات آپ دیکھیں کہ یہ جو عید میلاد النبی منع رہے ہیں عید میلاد النبی منانے والے بھی یہ بارہ ربیول اول وہ مناتے اسی دن کہتے ہیں بارہ وفاد بھی ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش بھی ربیول اول کی اور وفاد بھی ربیول اول کی لیکن پیدائش کی تاریخ کیا تھی یہ یقینی نہیں ہے کہ بارہ تاریخ تھی پچھلے ہفتے بتایا تھا اس میں تین رائے ہیں پہلی رائے آٹھ دوسری ہے نو اور تیسری ہے بارہ زیادہ جو تحقیقی رائے ہیں وہ آٹھ اور نو کی اللہ کے نبی آٹھ یا نو تاریخ کو ربیول اول کی پیدا ہوئے لیکن بہرحال آٹھ یا نو کو بھی اگر اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی ہو اور اتفاق سے آج وہی تاریخ ربیول اول کی چل بھی رہی ہے تو اگر وہی تاریخ بھی ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں خوشیہ منانے کی الگ سے اجازت نہیں ہے ہمیں صرف حکم یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی بگزار ہیں یہ اصل تارگیٹ ہے ہمارا تو یہ عید میلاد النبی اللہ کا فضل ہے اب ہمارے معاشرے میں بہت کم ہو گیا اور اب یہ میلاد وغیرہ نہیں ہوتے بلکہ کچھ جو ہماری نیو جنریشن یہاں پہ بیٹی ہے وہ تو سوچ رہی ہوگی کہ میلاد پتہ نہیں ہوتا گیا ہے کیا مطلب میلاد کا کچھ نئے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا لیکن میں بتاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش والے دن میلاد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ٹیم بنا لی جاتی ہے اور سارے بیٹھ جاتے ہیں اور دو چار خوالی پڑھنے والوں کو بلا لیا جاتا ہے وہ دمرو اور ڈھولک لے کر کے آ جاتے ہیں پہلے تو اللہ کے نبی کس نات اور حمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے کچھ ناتیں پڑھی جائیں گے کچھ یہ ہوگا کچھ وہ ہوگا اس کے بعد جو گروہ ہوگا اس مجلس کا وہ کھڑا ہو جائے گا اور پتہ ہے کیا کرتے کہ بھائی اب سارے کے سارے کھڑے ہو جاؤ حضور تشریف لائیں مجلس کے اندر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے نبی یہاں پر تشریف لائیں کس قدر جہالت کی بات ہے آپ خود سوچ رہے ہوں گے کتنا غلط عمل ہے یہ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب ایسا معاملہ نہیں رہا لیکن پھر بھی میں آنس کر رہا ہوں کہ اگر یہ بات ہمارے سامنے آئے اور کوئی ہم سے پوچھے کہ تم میلاد مناتے ہو یا نہیں مناتے تو ہمارا سیدھا جواب ہونا چاہیے کہ میلاد منانے یا نہ منانے کا مسئلہ نہیں بلکہ اصل یہ پوچھو کہ حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے جو شخص نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا وہ حضور کا عاشق ہے اور جو ہزار میلاد منائے لیکن نبی کے طریقے کے خلاف چلے ظاہر سے باتیں ہم اور آپ اسے کبھی صحیح نہیں کہہ سکتے بات سمجھ میں آ رہی ہے اس لئے ہم میلاد منائیں گے یا نہیں منائیں گے نہیں منائیں گے کوئی کہے گا مناتے ہو یا نہیں مناتے یا کیوں نہیں مناتے تو سیدھا جواب کہ اصل کیا ہے حضور کی سنتوں پر عمل کرنا میلاد منانا کوئی اصل بات نہیں ہے اچھا ایک بات اور اور کریں کہ جب ہم یہ بات کہتے نا کہ ہم میلاد نہیں مناتے تو یہ جو ہمارے کچھ پیر بھائی ہوتے جو مزاروں والے چکر کاٹینے کے عادی ہوتے جو مزاروں پہ چادرے چڑھاتے ذرہ ذرہ سی پریشانی آئی اور مزار پہ لبیک کاروبار ذرہ سا خراب ہوا نو دزہ پیر پہ چلے جائیں گے وہاں جا کے چادر چڑھایا آئیں گے یہی نہیں پتا اس میں آدمی ہے یا ہے بھی یا نہیں اس پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں تھوڑا اور مسئلہ خراب ہوا تو تھوڑا اور آگے جائیں گے کہاں کلیر کہ وہاں سابر صاحب تو زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے وہاں جا کے چادر چڑھا گیا ہو کس قدر جہالت کی کفریہ شرکیہ باتیں ہیں یہ ساری اسلام ذرہ برابر پسند نہیں کرتا ان حرکتوں کو اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے انجید ہوگی یہاں مسئلہ خلو گیا ہے بہت اچھی بات ہے یہاں بھی نہ ہو تو پھر وہ بابا اعظم کہاں اجمیر اب اجمیر چلے جائیں گے دیکھیں سابر صاحب یا پیرانے پیر جو بھی ہے ان کی اپنی بزرگی میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کسی بزرگ کی بزرگی میں لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کوئی بھی آدمی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا دینے والی ذات صرف کس کی ہے تو کیا ضرورت ہے وہاں پہ جانے کی کلیہ اور کیا ضرورت ہے جمیر جانے کی اللہ تو آپ کی مسجد میں بھی آپ کی سن رہا ہے اللہ نے آپ کے لئے آپ کی محلے میں مسجد بنائیے مسجد میں آؤ اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھو دو رکعت نماز پڑھو دائرکٹ اللہ سے مانگو اب جب ہم یہ بات بتاتے ہیں تو کچھ ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں اجی یہ بتاؤں کہ جیسے چھت پہ جانا ہے تو زینے سے جائیں گے یا کود کے جائیں گے تو آدمی کہتا ہے زینے سے ہی جائے جائے گا سمجھ میں یہی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جیسے چھت پہ جانے کے لئے زینہ ضروری ہے اسی طرح اللہ تک دعا پہنچانے کے لئے سابر کا واسطہ ضروری ہے وہ سابر زینہ ہے وہ اجمیر زینہ ہے سبحان اللہ یہ زینہ ہم نے پتہ نہیں کہا سے بنانی ہے میرے بھائی واسطہ دینے میں حرج کوئی نہیں لیکن سابر صاحب کا یا اجمیر والوں کا واسطہ دینے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے پاس واسطہ و حضور کا موجود ہے اللہ کے نبی سے بلی شخصیت تو کوئی نہیں عزت دینا تو جب اللہ کے نبی سب سے بڑے تو واسطہ تو نبی کا دے دینا کافی ہے پھر کس واسطے کی ضرورت باپتی رہ جاتی ہے اور یہ عورتیں ہماری شادی ہو گئی دو سال ہو گئے لڑکا نہیں ہو رہا لڑکی نہیں ہو رہی بچہ نہیں ہو رہا کہیں گے کہ وہاں جا کر کے دھانگے مان کے آجاؤں مزاربے وہاں جا کر کے منت مان کے آجاؤں مزاربے اب وہاں پہنچ جائیں گے وہاں منتیں وہاں دھانگے اور عجیب معاملہ ہے میں جب یہاں پڑھ رہا تھا تو پڑھائی کے زمانے میں ایک مرتبہ سفر ہوا ہمارا راستے میں کلیر آ گئے تو جب یہ ہوا کہ چلو راستے میں آیا ہے تو ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہاں پر وہاں پر پہنچے تو وہاں تو بیدات اور خرافات باہر سے اتنی نظر آئی ہم لوگوں نے واپسی کا ارانہ کر لیا لیکن ایک ساتھی تھا ہمارا وہ کہنے لگا کہ ذرا اندر چلو مزار کے سامنے ایک پیڑ ہے لوگ اس پر اپنی ضرورتیں لکھ کے ٹانگ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رات میں سابر ساعت ساری درخواستیں پڑھ لیں گے اور منظور کر دیں گے جس کی جو درخواست ہو وہ لکھ کر کے پیڑ پہ ٹانگ دو میں بھی پہنچا وہاں پہ جا کے دیکھا ہو پورا پیڑ آپ میں سے جو گئے ہوں گے دیکھا ہوگا کعوض ہی کعوض لٹک رہے میں نے کہا بھئی ہمیں کعوض تو نہیں ٹانگنا البتہ ان میں سے آٹھ دس ذرا نکال کے لئے ہو ان میں سے آٹھ دس ذرا نکال کے لاؤ دیکھتے تو ہیں ان میں لکھا کیا ہے پتہ تو لگے کیا لکھ رہے لوگ آگر کے یہاں پر تو ایک ساتھ ہی گیا اس نے دو چار اس میں سے کعوض نکالے وہ لے کر آیا جو کعوض وہ لائے آٹھ دس کعوض تھے اس میں سے ساتھ آٹھ کاغت صرف اس نام کے تھے کہ سابر صاحب میں فولہ کو چاہتا ہوں اس سے میری شادی کرا دو میں نے وہاں پر کڑے ہو کر کہ یہ کہا کہ نعوض باللہ سابر صاحب کو لوگوں نے لاؤ گروہ بنا دیا کہ اپنی محبتیں ملوانے کے لئے سابر صاحب یہاں پر کام کر رہے اب ہم اور آپ ذرا گوھر کریں اس میں ان بزرگ کی بھی توہین ہے نعوض باللہ وہ حرام کاریوں کے اندر ہماری مدد کریں یہ حرام محبتیں ہیں ساری کہ ساری جو ہم اور آپ یہ دنیا کے اندر یہ شادیوں سے پہلے لڑکیاں کرے پیرتے یہ سب حرام محبتیں اس میں ہم ایک اللہ والک سے درخواست لگوارے ہیں کہ ذرا حرام کام میں مدد کر دے توہلی سے ہماری یہ ان بزرگ کی بھی توہین ہے اللہ کی دربار کی بھی توہین ہے اور اللہ کے جو قانون ہیں ان کی بھی توہین ہے یہ ہم اور آپ ذرا جائزہ لیں کہ ہم نے اور آپ نے اپنے ایمان کا معاملہ کس قدر کا کمزور کر رکھا ہے اس لئے تھوڑی سی فکر اس بات پہ کریں کہ یہ خورافات ہمارے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے سب کچھ سب سے بڑا واسطہ اللہ کے نبی کا ہے ہمارے پاس میں آپ کو اگر وہ زینہ لگا نہیں ہے اور وہ واسطہ چاہیے تو حضور کا واسطہ دیکھیں اللہ سے دعا کر لیا کریں کوئی پریشانی کی بات نہیں اور یہ جو اپنے مسئلوں کے لئے وہاں جاتے اولاد کے لئے وہاں جاتے میں ان سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی کل گیارہ بیویاں ہیں ابھی آگے انشاءاللہ ہر ایک کا میں تعاونف کراؤں گا کل گیارہ بیویاں ہیں اللہ کے نبی کی ان گیارہ بیویوں میں سے حضور کو جو اولاد ہوئی ہیں وہ صرف ایک بیوی سے ہوئی ہیں دس سے اللہ نے ایک بھی اولاد نہیں عطا فرمائے دس بیویوں سے آپ مجھے بتاؤ کہ حضور علیہ السلام سے زیادہ کامل مکمل مرد دنیا کے اندر کوئی نہیں اللہ کے نبی کی بیویوں سے زیادہ پاکیزہ بیوی دنیا میں کوئی موجود نہیں وہاں اتنا آلہ درجہ ہونے کے باوجود دس بیویوں سے اللہ ایک بھی اولاد نہیں عطا فرمائے اور نبی خود زندہ ہے نبی خود موجود ہے لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہم اور آپ ذرا جائزہ لیں کہ یہ مرے ہوئے بزرگ کہاں سے ہمیں اولاد دے دیں گے جب زندہ نبی اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکتے ایک بات غور کرنے کی ہے یہ ہمارے لئے کہ زندہ نبی اپنی دس بیویوں میں ایک اولاد نہیں دے پاتے تو یہ مرے ہوئے بزرگ ہمیں کہاں سے اولاد دے دیں گے یہ صرف جہالت ہے ہمارے اور آپ کے معاشرے کی اور ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں دس سے ایک بھی اولاد کا نہ ہونا یہ امت کو سبق ہے کہ اولاد دینا یا نہ دینا یا کتنی دینی ہے کتنی نہیں دینی یہ کسی بزرگ کا تو کیا نبی کا بھی معاملہ نہیں ہے یہ صرف کس کے اختیار میں ہے اللہ کلیر ہے مسئلہ اس لئے کوئی ضرورت نہیں ہے بندے کو ان خرافات میں مقتلع ہونے کی اپنے ایمان کو ضائع کرنے کی نعوذ باللہ تو میں عرض یہ کر رہا ہوتا ہے یہاں پر کہ بارہ ربیول اول ہو یا سات ہو یا آٹھ ہو کوئی بھی ہو اللہ کے نبی بے شک دنیا میں آئے ہیں اور ہمارے لئے بڑی خوشی کی بھی بات ہے کہ ہمارے لئے ایک پاکیزہ نبی کا اتنے مقدس نبی کا اللہ نے انتخاب کیا لیکن خالی عید میلاد النبی منانا یا خالی جل سے جلوس کر لینا محبت نہیں ہے اصل محبت ان کو فولو کرنا ہر کام ان کے طریقے کے مطابق کرنا یہ اصل محبت ہے اس کا ہمیں اور آپ کو احتمام کرنا چاہیے یہ جو عید میلاد النبی شروع ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی یاد رکھنا جب ذکر آیا ہے تو بتائی دیتا ہوں اس کے بارے میں کہ عید میلاد النبی نہ تو کسی صحابی نے کبھی ملائی یہی سے آپ غور کر لیں اگر یہ میلاد وغیرہ کی کوئی اہمیت ہوتی ہے تو صحابہ اس عبادت کو کیسے چھوڑ دیتے ظاہر سے بات ہے وہ محبت میں اللہ کے نبی سے محبت میں ہم سے کئی گناہ آگئے تھے ہم تو جناب ان کے قریب بھی نہیں ہیں جتنے آگے صحابہ اکرام تھے لیکن کسی صحابی نے کبھی زندگی میں حضور کی پیدائش کا دن نہیں منایا کہ آج حضور کی ملادت کا دن منایا جا رہا ہے کسی صحابی نے نہیں منایا کتنی عبرت کی بات ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ چھٹی صدی کے آخیر میں چھٹی صدی یعنی اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے تقریباً چھہ سو سال کے بعد حضور کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی تقریباً سوہ چودہ سو سال ہو چکے لیکن ادھر یہ شروع کب ہو رہی ہے ملاد النبی چھٹی صدی کے آخیر میں یعنی حضور کے دنیا سے جانے کے تقریباً چھہ سو سال کے بعد ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا مظفر کیا نام بتایا؟ مظفر اس کا نام یاد رکھیے گا اس نے اس بیدات کی شروعات کی تھی سب سے پہلے یہ میلاد منانا مجلسے لگانا اور حضور کے استقبال کو نعوذبنہ بتانا کہ ہم یہاں ہماری مجلس میں حضور آئیں گے اس کی شروعات کرنے والا یہ مظفر نام کا شخص تھا اور حضور سے کتنے سال کے بعد بتایا میں نے چھہ سو سال کے بعد میں آیا ہے اس نے شروعات کی اچھا کوئی بھی بیدات ہونا بغیر حلوے اور بریانی کے نہیں چلتی کھانا پینا ضرور ہوگا بیدات میں اس نے جو یہ میلاد شروع کیا اس میلاد کی کیفیت لکھی ہے البدایہ والنہایہ عربی زبان کے اندر تاریخ کی بڑی معتبر کتاب ہے اس کتاب کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اس نے وہاں پر یہ بیدات شروع کی تو اس کا معمول تھا کہ اس دن پانچ ہزار بکری زبا کراتا تھا کتنے ہیں پانچ ہزار بکری اس کے ساتھ میں کیا ہوتی تھے دس ہزار مرغے کتنے ہیں اب ظاہر سے بات ہے جہاں پانچ ہزار بکری دس ہزار مرغی رکھی ہو پبلک تو ویسے ہی بہت جائے گی ساری وہاں بہت سارے وہاں آ جائیں گے اس نے اپنی میلاد والی مجلس کو بڑھاوہ دینے کے لیے کھانا پینا شروع کیا کہ لوگوں کو کھلاؤں گا تو لوگ آئیں گے اب لوگوں کو مطلب نہیں کہ میلاد ہو رہی یا کیا ہو رہی اب لوگوں نے آنا شروع کر دیا کھانا شروع کر دیا اچھا پھر لوگ اپنے اپنے علاقوں میں گئے انہوں نے بھی یہی شروع کر دیا کہ اس دن ہم بھی کھانا بنایا کریں گے لوگوں کو بلائیں گے اور اسی طرح کی میلاد کی مجلس لگایا کریں گے تو وہاں سے اس کی شروعات ہوئی ہے تو پانچ ہزار بکرے دس ہزار مرغے اب روسٹیڈ ہوں گے وہ زائر سی بات ہے آپ سوچیں کہ عرب کے ذوق کے مطابق تو اس انداز میں حلوے کے تیس تھال حلوے کے کتنے تھال تیس تھال تو یہ گندی یاد رکھنا کوانٹیٹی ہے یہ میلاد النبی کے شروع کرانے کے وقت میں اس نے مظفر نامی بادشاہ نے کرائے تھا پانچ ہزار بکرے دس ہزار مرغیاں اور حلوے کے کتنے تھال تیس تھال اور ایک سال میں تین لاکھ دینار اس پر خرچ کرتا تھا تین لاکھ دینار اس وقت کے حساب سے بلین ملین کی تعداد میں جا کر یہ قیمت بنے گی بے انتہا زادہ قیمت تو اس کا معمول تھا اس طرح اس نے کھانے پینے کے نام سے لوگوں کو جمع کیا اور لوگ سارے جمع ہونے شروع ہو گئے اور پھر اس نے یہ بیدات عام کر دی اور وہاں سے یہ بیدات ساری دنیا میں پھیلتی چلی گئی اب اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے پھر سے محنتیں ہوئیں جماعتوں کی لائن سے علماء کی لائن سے سب نے مل ملا کر کے محنتیں تو یہ بیدات کا خاتمہ ہو رہا ہے ورنہ یہ بیدات اپنے اروج پر پہنچی ہوئی تھی تو یہ اس کے بارے میں ارز کر دیا کہ اس طرح کا معاملہ انہوں نے بلادت کے تعلق سے کیا ہے آپ کو بھی طرح کا معاملہ انہوں نے موسیقی